مجھے امید ہے کہ گنگو بلوک کے اندر کر کے دکھائیں گے مجھے امید ہے کہ گنگو بلوک نے وہ باتے کو پورا سکنے کا کام کرا لے مجھے امید ہے کہ گنگو بلوک کے لوگوں تم میرے پریوار کے لوگوں میرے تمہارے سامنے پیدا ہوا تمہاری دوڑ میں کھیل کر بڑا بڑا تمہیں مجھے راجعی کی مچھلنا سکھایا تمہیں میرے پیدا کو سینے سے لگا کر سیادت کی بلند لوگوں پر پہنچایا آپ بہت باری طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ میں اور تم کمزور ہو جائے اور گنگو کے اندر سے قیادت کی رخصتی ہو جائے تو ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آنکر کمگوں میں دیکھ لو رشید مصورد اور راشید مصورد آتا آج بھی اسی طریقے سے بہاروں سے بہا ہوا ہے ہمارے ادمی سیادت کو مصوردی کے ساتھ آگے لے جانے کا کام کر رہے ہیں بلوک کہتے ہیں چاہ سماج وادی کے ہو چاہ پرسپا کے ہو چاہ بھاک کے جنتہ پارٹی کے ہو جو بھی گنگو آتا ہے نوان مصورد کے اوپر حملہ بولتا ہے ارے نوان مصورد کے اندر کچھ تو دم ہوگا کہ تیش کے پدھان مندری سے لے کر ایک چھوٹے سے مدہ تک سالوں کے عمرے نوان مصورد اور امران مصورد کی قیادت کر ہوتے ہیں ارے ہماری قیادت میں اتنا دم ہے کہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ زلات سہارنپور کے اندر ہمارے کسی کارے جاتا کی طرح آنکھ آکے دیکھ لے یہ ہماری قیادت میں دم ہے ارے نوان کے لوگوں میں بہت شکر و خزار ہم اندرہا کہ تمہیں بچے کا مان رکھا یہ پہلا ناجردک پروگرام اپنی محلت سے کرانے کی کوشش ہمارے کارکراتوں نے دری اور آج آپ لوگوں نے اسے کانیہ پر دیا اور مخاربوں کا بتا دیا کہ اب یہ قریمت ہے صبر میرا ابھی لبالا بھرا نہیں ہوں ابھی یہ قریمت ہے صبر میرا ابھی لبالا بھرا نہیں ہوں اور وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے جا کر کہہ دو ان سے ابھی مرا نہیں ہوں ابھی مرا نہیں ہوں میں بھائٹی کے دوان زمدہ ناروں سے اور خاص طور سے مارک پردیش اندیش عجید کمار علیو جی سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جا کر کہہ دیجئے بریانکہ گاندی جی سے جا کر کہہ دیجئے راہو گاندی جی سے کہ کنبا کلا کی کنبا کلا کی جمعنا سے لے کر باچھائی باک کی پہلوں تک ساتوں کی ساتوں سیتے ممران مصر کی خیادت میں کانگرس پارٹی میں چاہنے کا خان کریں گے چھوڑی میں دارنے کا خان کریں گے آج تم نے دوہزار بائیسے چناؤ کی نیو رکھی ہے آج تم نے اپنے زیرہ پنچائت کے چناؤ کی نیو رکھی ہے تمہارے زیرے کی مزارش ہے کہ اپنے باک کو متعید ہو کر اکھتا کر کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دان لے کا کام کریں اُھ چناؤں کے اندر تم لوگوں نے چناؤں جتا دیا تم لوگوں نے چناؤں جتا دیا اور یوگی جی کی لنکا میں آگ لگ گئی تو یوگی جی کو ٹی ایم کو فان کر کے کہنا پڑا کی گنگو سیٹ نہیں جتنی چاہیے خندرہ سپارٹی تو یوگی جی کان خون کا خلی میں آپ بھی آپ علیہ انتر پردیش کے مکھے مندری ہو آپ کے پاس علیہ پولیس کی طاقت ہو آپ کے پاس علیہ نریندر موڈی چیزا قاتل بابان مندری ہو لیکن گنگو کے لوگ گنگو کے صرف سہرمکو کے لوگ ان کی دعائیں عبران حسود اور ناورہ حسود کے ساتھ ہے انشاءاللہ تمہیں ایک بار کیا آزار بار بار کر دینا ہم لوگ تندے اور تبلے والے نہیں ہے بلکل بھی اور اپنی بات کو ایک شہر سے ختم کروں گا بھارتے زندہ پائدی کیلئے ہے کہ معلوم ہوتا ہے دور تلائی ہے شیشے کی عدالت ہے اور پتھر کی گواہی ہے تو گنگو کے لوگوں آنے والے چلو کے اندر اپنے نوتا کی رہبری اور اغمائی کیلئے بیٹ جانے کا کام ہے ایک بات بہت بارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فالانے کے ساتھ ہیں ہم فالانی برادنی کے ساتھ ہیں ہم فالانی کے ساتھ ہیں آرے ہم لوگ تو 36 کی 36 برادنیوں کے کسی ایک کے لئے نہیں ہیں میرے ساتھ چارٹ بھی ہے میرے ساتھ پوٹر بھی ہے میرے ساتھ گاہ بھی ہے میرے ساتھ سناسانمہ کا ہنسیبی بھی اور مسلمان بھی ہیں جب حمزہ مسoo Lock پیدا ہوا تھا تو ایک راج رود مہنگا کے ہاتھوں میں پیدا ہوا میں باپا مشیرے کی کندوں پر چڑھ کر کھیل گر میں پڑھا ہوا نیرے سینئر مسعود افتر جیسے مجھے چچا بھی میں انعام چیئرمن جیسا مجھے راجبی سکروں بھینا سندیر جیسا مجھے بھائی بھینا حمزہ مسعود اکیلا نہیں حمزہ مسعود کے ساتھ چھتیس بلالکار خریونی ہے اس لئے آپ کا بچہ ہوں آپ کے سامنے بس اتنی بات کیانا چاہتا ہوں کہ اپنی خیادت کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے امران مسعود امران مسعود امران مسعود میں مرمون دادا رشید مسعود صاحب مرمون دادا راشید مسعود صاحب نہیں ہے لیکن آج مجھے یقین ہے کہ وہ جنت سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ گنگوں کے لوگوں نے آج ان کے بچوں کے محبت اسی طریقے سے بطرار رکھی ہے میں آپ کا بہت بہت شکر گزاروں سکریہ خدا آپ اس راڈ سے اپنے چھناؤں میں لگ جانا کہ تمہارا بوتا راشید مسعود کا بیٹا رشید مسعود کا بیٹا تمہاری میں ملائی لگتا ہے کیونکہ میرے بیادہ میں مجھے مجھے وراثت پر پیسہ نہیں دیا میرے برمون دادہ نے مجھے وراثت پر تمہاری محبت دی ہے اور میں اس وراثت کو سمالنے کا کام کروں بہت بہت شکریہ شکریہ ہم اس قرم کو آگے بناتے ہیں میں شریف آن مرنسل سورجی سے آگرہ کروں گا ہمارے شریف سورجی سے آگرہ کروں گا